دوستو نوشکر آپ نے پارٹ ون میں دیکھا ہوگا کہ یہ جو برین کمپیوٹر انٹر فیس ٹکنالوجی ہے اس کے کتنے فائدے ہیں کتنے خطرناک کام بھی یہ کر سکتا ہے اور کس طرح سے یہ آپریٹ کرتا ہے اگر آپ نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو اس کو ضرور دیکھیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو کانسپٹس کلیر ہو جائیں اس پارٹ میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ یہ جو بی سی آئی ٹکنالوجی چائنہ نے ڈبلپ کری ہے جس کو آپ آرٹیفیشل برین بھی کہہ سکتے ہیں مین میڈ برین بھی کہہ سکتے ہیں اس کے فیچرز کیا ہیں بہت ہی پاورفل ٹکنالوجی ہے ابھی شروعات ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ کیا کیا کمال ہونے والا ہے امریکہ نے سب سے پہلے نیورال لنگ کے نام سے ایلون مسک کی ایک کمپنی نے کہا تھا کہ ہم ایک اس طرح کا چپ بنانا چاہتے ہیں جو ہیومن برین میں انسٹ کیا جائے جس سے برین پاور ایمپروو ہو جائے یا جن لوگوں کے لیے باقی چیلنجز ہیں اس کو ہم ایڈریس کر پائیں انہوں نے پریاز کیا لیکن جیادہ سفلتہ نہیں ملے لیکن چائنہ نے اس چیز کو آگے لیا اور امریکہ سے بہتر اور فاسٹر ٹکنالوجی ڈبلپ کر دی اس کا مطلب برین کمپیوٹر انٹرفیس کے ٹکنالوجی میں آج چائنہ ورڈ لیڈر ہو بھارت کی کیا ستھی ہے ابھی ہمیں نہیں پتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے جو سانٹیفک ریسرچ آرگنیزیشنز ہیں ان کو سوچنا ہوگا نہیں تو یہ جو ٹکنالوجیکل چینج ہے یہ بھارت کی سرکشہ کے لیے اور بھارت کی آرثک ستھی کے لیے اگر یہ ٹکنالوجیکل گیپ ہم نے نہیں بڑھا دوستو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ چائنہ نے جس کو وہ بول رہے ہیں لیب گرون برین جو وہ بنایا ہے اور سائنٹیسٹوں میں اس بات کا خوف ہے کیونکہ یہ روبوٹس کو بھی آؤٹ پرفارم کر رہا ہے مطلب آدمی میں چپ لگ رہا ہے تو آدمی روبوٹس سے ایڈوانس ہو رہا ہے ابھی تک ہم کیا کہتے تھے کہ روبوٹ آدمی سے ایڈوانس ہو رہا ہے بہت سارے کام روبوٹ کر رہا ہے لیکن آج ستی یہ ہے دوستو کہ اب انسان کے دماغ میں یہ چپ لگایا ہے انہوں نے بندر کے دماغ میں چپ لگایا اور وہ روبوٹس سے اچھا کام کر رہا ہے یہ جو خطرناک چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کو ہمیں سمجھنا پکا اسی طرح کا پریاس امریکہ نے کیا تھا اور انہوں نے نیورال لنک کے نام سے برین کمپیوٹر انٹر فیس کی بات کی تھی لیکن چائنہ نے اس کو نیو سائبر کا نام دیا ہے اور اس کو آپ آرٹیفیشل برین بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ جو پورا نیورال نیٹورک ہے اور جو ہیومن برین ایفیشنسی ہے دونوں کو اوور شیڈو کر دے گا کیسے کرے گا آج ہم اس کی چرچہ کریں گے اس ویڈیو میں یہ جاننا ضروری ہے کہ جو نیو سائبر ہے جو چائنہ کا موسٹ سوفیسٹیکیٹڈ برین کمپیوٹر انٹر فیس سسٹم ہے وہ کیسے کام کرتا ہے برین میں مائکرو الیکٹرادز انسٹ کر دیے جاتے ہیں اور اس کا ٹو وے کنیکشن ہے برین کا باقی الیکٹرونک ڈیوائسز کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو ایک ایک ایگزامپل دیا تھا کہ بندر کے دماغ میں انسٹ کیا گیا بندر نے کہا روبوٹ کو کہ مجھے سٹرابیری کھانی ہے روبوٹ نے وہ سٹرابیری اٹھائی اور بندر کو کھلا دی جبکہ بندر کے ہاتھ بندے ہوئے تھے بندر نے کوئی اشارہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا صرف بندر نے سوچا اپنے دماغ میں اور کمپیوٹر نے یا روبوٹ نے اپنا کام کیا آج ہم بات کریں گے دوستوں کہ یہ فیچر کیا ہے اس کی ٹکنالوجی کی کریکٹرسٹکس کیا ہے یہ کتنے بڑی ہے کتنا سائز ہے کتنی پاورفول ہے اس کی کیا کیا فیچر سے آج ہم اس کی بات کریں سب سے پہلے جو بی سی آئی ڈیزائن انہوں نے کیا چائنہ نے یہ منیچر ڈیزائن پتہ ہیں دوستوں اس کا سائز کتنا ہے ایک چاول کے دانے کے برابر اور اس سے بھی چھوٹا میرے کو لگتا ہے باسمتی رائز بھی بڑا ہوگا کیونکہ چائنیز باسمتی رائز نہیں کھاتا ہے نارمل رائز کھاتا ہے اور انہوں نے یہ جو بنایا ہے چپ یہ چاول کے دانے سے چھوٹا ہے اب آپ سمجھ جائیے یہ کہیں بھی گھل سکتا ہے even their planning to insert this into cockroach کہ cockroach سے ہم پورے سسٹم کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور کیوں cockroach کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں دو چیزیں ہیں جو کسی بھی rough environment میں جندہ رہ سکتی ہیں ایک ہے cockroach اور دوسرا ہے white rats سفیج چوئے یہ دنیا میں خراب سے خراب اس تحتیم میں بھی یہ دونوں survive کر سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں جانوروں میں بھی پرانیوں میں بھی اگر یہ دونوں insert کر دیے تو یہ کہیں پہ بھی چاہے وہ رگستان ہو چاہے پہاڑ ہو چاہے نالی ہو چاہے کچھ بھی ہو harsh condition ہو یہ دونوں جو tools ہیں وہ آپ کے کام کریں گے تو یہ portable device ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چاول کے دانے سے بھی چھوٹا ہے اس کے اندر ایک million electrode لگے ہوئے ہیں ایک million electron اب یہ human brain جو ہوتا ہے دوستو یہ کیا ہوتا ہے یہ جس کو ہم grey matter بولتے ہیں جہاں ہماری thinking capability ہوتی ہے humans کی brain کے اندر جس کو grey matter بولا جاتا ہے اس میں بھی قریب one million neuron ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ simultaneously recording بھی کرے گا اور stimulation بھی کرے گا مطلب message لے گا بھی اور آپ کے body parts کو activate بھی کرے گا جیسا ہمارا grey matter جو brain کرتا ہے اتنی ہی نمبر کے انہوں نے one million electrode اس چاول سے چھوٹے دانے میں insert کر دی ہیں ہمارے پاس grey matter ہے کافی بڑا پورے سر میں اگر آپ دیکھیں تو outer layer ہوتی ہے جو آپ نے brain کی photograph دیکھے ہوں گے جو rough دکھتا ہے آپ کو تیڑا میڑا جو surface دکھتا ہے وہ grey matter ہے cortex بولتے ہیں جس کو یہاں پہ اس چیز کو انہوں نے چاول کے دانے میں insert کر دی ہے اب آپ سوچئے کہ آپ سے brain کے کم size میں equal power انہوں نے دے دی اور important چیز کیا ہے اس میں سب سے important چیز یہ ہے کہ جو brain نہیں کر سکتا وہ ہے wireless communication جو ڈیٹا یہ capture کرے گا وہ ڈیٹا real time basis پہ transmit ہوگا اس کو ہم remote control کر پائیں گے without cables اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بندر کو cockroach کو چوے کو اور جس انسان کے دماغ میں رکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ remote control سے monitor کر پائیں گے اور جو وہ سوچ رہا ہے کر رہا ہے وہ آپ کو ساری جانکاری real time basis پہ مل جائے اب اگر آپ کو مان لیجیے کسی دیش کے اندر جاسوس ہی کر دی ہیں تو آپ کو کچھ tool نہیں لے جانا ہے آپ گھومتے نہیں as a tourist ساری جانکاری آپ کو مل جائے یہ challenge ہمارے سامنے ہے دنیا میں شاید کچھ بھی ہے پھر confidential نہیں رہے گا پھر تو یہ ہوگا کہ آپ cockroach کو بھی entry نہیں کرائیں اس کا مطلب کہ آپ بالکل vacuum میں رہنا چاہیں گے یہ بہت بڑی چنوٹی آجائے سب سے important بات ہے یہ autonomous operation ہے اس کو آپ کو بار بار monitor کرنے کی ضرورت میں ایک بار آپ نے insert کر دیا اس نے کام شروع کر دیا آپ کو بار بار command دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے کیا کرنا ہے اور یہ جو سب سے important چیز ہے یہ بہت ہی important ہے کیونکہ اگر مالی جی کسی کے ہاتھ پیر نہیں اور آپ نے ایک limb بنایا اور اس کے اندر اس کو insert کر دیا اور یہ اپنے آپ جیسے ضرورت ہوتی آپ کے brain سے communication کر کے ہاتھ کو آگے لے جانا ہے پیچھے لے جانا ہے کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں کر دیتا ہے تو artificial limbs جو ہم لگا رہے ہیں وہ جیسے natural ہوتے ہیں ویسے کام کریں اس کے علاوہ جو سب سے important چیز ہے دوستو کہ ہم اس کا تھوڑا سا comparison کرتے ہیں human brain کے ساتھ ابھی تو ہم نے size اور اس کے technical feature کی بات کری ہم human brain میں جو feature ہم اس کی بات کرتے ہیں سب سے important چیز کیا ہے کہ یہ جو آپ کی data storage ability ہے اس کو بہت بڑھا دے گا کتنا بڑھا دے گا وہ میں آپ کو بتانے ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو senses ہیں smell کے senses دیکھنے کے senses ان کی power بڑھا دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اب جیسے ہم machineیں بناتے ہیں کوئی بھی چیز کو smell کر کے analyze کرنے میں ہو سکتا ہے کہ ایسی nose بن جائے کہ آپ نے کوئی بھی product سوں گا اور وہ بتا دے کہ اس میں کون کون سے chemical یا آپ کو آپ کے جو کان ہیں وہ radar کی طرح اتنے powerful ہو جائیں کہ یہاں سے پانچ کلومیٹر دور بھی کوئی بات ہو رہا تو آپ سن لیں کیا ایسا possible ہے مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے science develop ہو رہی ہے possible ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو سب سے important چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنی ہوگی کہ اس brain کی capacity کتنی ہے اب میں آپ کو comparison بتاؤں گا human brain اور اس artificial lab grown brain کا جو memory capacity ہے اس brain کی وہ ہے one exabyte one exabyte کیا ہوتی ہے ابھی ہم بات کرتے تھے terabyte کی gigabyte تو پرانا ہو گیا megabyte تو اور پرانا ہو گیا آج ہم بات کر رہے ہیں exabyte exabyte is one billion terabyte جو آپ کے جو سپر کمپیوٹر ہے اس کے برابر اور سب سے important چیز کیا ہے کہ یہ جو one billion terabyte ہے یہ دو human brain کے برابر کیونکہ five petabyte جو آدمی کا ہے وہ two point five million gigabyte کے آس پاس five petabyte کو مانا جاتا ہے لیکن یہ جو small chip ہے یہ انسان کی memory کا double size ہے information speed کی جب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا brain processing کرتا ہے ہمارا جو brain processing کرتا ہے وہ کرتا ہے hundred tera flops مطلب 10 is to 14 کی power جو mathematics کے students ہوں گے 10 is to 14 جو یہ chip ہے یہ zeta top مطلب 10 is to power 21 اب آپ حساب لگا لیجیے کتنے گناہ ہو گیا یہ human brain کی جو power ہے اس سے بہت زیادہ تیج ہے اب اور interesting چیز reaction time کبھی آپ کا ہاتھ جلتا ہے تو جل جاتا اس کے بعد آپ کا ہاتھ باڈی پیچھے کھیجتی ہے لیکن وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہماری جو باڈی ہے وہ 200 millisecond کا reaction time ہے ہماری باڈی کا اگر آپ pin چوبائیں گے تو آپ کو چوبتا ہے اس کے بعد آپ کا ہاتھ پیچھے کھیجتا ہے کیونکہ سینسز جہاں بھی چوبے گا یا جلے گا وہ brain تک جائے گا brain کہے گا ہاتھ اٹاؤ اس پورے process کے اندر 200 millisecond لگتے ہیں لیکن اس artificial brain لگانے کے بعد response time ہے وہ ہو جائے 0.1 millisecond مطلب human brain سے 2000 times faster اب آپ سمجھ لیجئے 2000 گنا faster ہوگا human time سے human brain response time کنٹرول کی کیونکہ ہم لکھتے ہیں پینسل سے کسی بھی چیز سے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ ہلتا ہے اور سیدھی لائن کھینچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ اتنا control نہیں ہے human brain کا اور ہمارے body parts لیکن اگر ہم بات کریں کہ آپ کتنے بھی بڑے آرٹسٹ کی بات کر لو کچھ بھی کر لو ایک variation آتا ہے body کے اندر لیکن یہ chip کا جو human control جو robotic limb ہے جب یہ لگے گا کسی بھی brain میں chip لگے گا اگر robotic ray میں آپ کو کہیں کہ سیدھی line کھیچو تو robot جو line کھیچے گا اس میں جو variation آئے گا وہ ہوگا 0.01 millimeter کا مطلب exactly computer کی طرح آپ کا body limbs کام کریں گے آپ سیدھی line کھیچنا چاہیں گے تو اگدم سیدھی line کھیچے گے وہ ہیلے گا نہیں یہ جو response time ہے robots کو guide کرنے کا اس سے آپ سمجھیں accuracy کتنی ہو جائے یہ ایک بہت interesting angle ہمیں دیکھ رہا تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کی کی اتنی آگے چلی جائے گی کہ آپ نے چپ لگا دی اور کمپیوٹر خود ہی سوچ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور آپ چاہیں گے کہ اس کمپیوٹر کو میں روک دوں تو شاید آپ نہیں روک پائیں کیا ہم اس طرح کی خطرناک دنیا کے آگے جا رہے ہیں کیا ہمارے جو brain power ہے اس یہ بہت important چیز ہو گئی ہے کیونکہ یہ صرف اکانومک یا commercial issue نہیں رہا ہے اب یہ ایتھکس کا issue آگیا ہے کیونکہ اس طرح کی technology اگر out of control مالی ہو جاتی ہے جو ہم fiction میں دیکھا کرتے تھے کہ technology out of control ہو گئی اور اس نے دنیا کو تباہ کر دی شروع ہونے والا آپ کو کیا لگتا ہے دوستو controversial but very powerful technology اس سے آپ کے جن جیون میں کتنا پروفہ پڑھنے والے کیا بچوں کو نوکری ملے گی انسان کا گزارہ کیسے ہوگا کیا ہم گھر بیٹھے رہیں گے اور روبوٹ دکان چلائیں گے آفیس چلائیں گے چلائیں گے اور ہم صرف ان کو ایک بار کمانڈ دے دیں گے کہ آج یہ کام ختم کرنا ہے اور وہ سارا کام روبوٹ اور جو وہاں پہ جب سسٹم بنا دیا گیا ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جو سوچ رہے ہیں روبوٹ آپ کی فیکٹری میں وہ ہی کرنا اور کیا کیا ہو سکتا ہے یہ human creativity کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے دوست یہ technology کیا useful رہے گی یا خطرناک ہو جائے گی آپ اپنے جواب کمنٹ باکس میں لکھئے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے part one اور part two دونوں نہیں کیے ہیں تو آپ دونوں شیئر کریے اور دونوں کو دیکھئے آپ کو پتہ لگے گا کہ دنیا کس دیشہ میں جارے آپ نے وقت نکالا آپ کا دھنیواج پھر ملاقات ہوگی ایک اور مہتفون مددے کے ساتھ تب تک وند باد رہ